بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ منورہ سے کوئی تین سو کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے اس کو مدائن سالح کہتے ہیں اس علاقے میں حضرت سالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں یہ قوم حضرت خود علیہ السلام کی قوم کے ہم اثر تھے حضرت خود کی قوم کو قوم آدھ کہتے ہیں جن کی باقیات آج کل بہرین کی سہرہ آبار میں موجود ہیں چنانچہ قوم سالح یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا بہت بڑے لمبے چوڑے اور طاقتور تھے انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا کے رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے وہ حضرت سالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے ہیں اے سالح ہمارے عظیم و شان گھروں کو دیکھ کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہیں ان کو لاؤ ہمارے سامنے لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اوٹنی کو مار ڈالا اوٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختہ چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا حضرت سالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تین دن اپنے گھر میں فائدہ اٹھا لو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا تو اللہ نے حضرت سالح علیہ السلام اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اس قوم کو چنگار میں آ پکڑا وہ اپنے گھروں میں آندے پڑے رہ گئے فرشتے کی وہ چیخ یا چنگار اتنی شدید تھی کہ ان کی کلیجے پھڑ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں تھے وہ بڑتر اور آلہ نہیں تھے روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر استراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہیں وہاں کے لوگوں نے ایک کوئے کا پانی پیش کیا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا صحابہ نے استراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے یہ علاقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسا راز ہے جس کی خبر ہمیں نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتن معصوم ہیں چنانچہ عذابِ الٰہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا با خوبی علم ہے بلکل ایسے ہی قومِ لوت کے ساتھ ہوا وہ لوگ ہم جنس پرستی جسے مقروب کام میں پڑ چکے تھے حضرتِ لوت علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرتِ لوت علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا حضرتِ لوت علیہ السلام حضرتِ ابراہیم کے ہم اثر تھے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئیں اللہ نے اپنے فرشتے حضرتِ لوت کی طرف بھیجے انہوں نے حضرت لوت سے کہا کہ کچھ رات رہیے یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے فرشتوں نے تاقید کی کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے چنانچہ سہری کے وقت قومِ لوت پر اللہ نے اسمان سے پتھروں اور آنکھی بارش کر دی اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ بہ تہ کنکریاں برسائی اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برد سمبیلہ سے شہابِ ساقربوں کی بارش ہوئی تھی وہ پتھروں کی بارش آنکھ کے بغولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی یہ اپنی دنیا میں مگن تھے ان کی ہڈیوں سے پتا چلتا ہے کہ انتہائی کربِ ناغ عذاب کی زد میں آگئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کی اور مڑ کر پیچھے تبا ہوتا ہوا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی ہو گئی ان کی باقیات آج بھی بحر مردار کے پاس وادی صدوم میں دیکھی جا سکتی ہے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذابِ حلائی سے بچائے رکھیں آمین یارب العالمین ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم